ویڈیو بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹ پاکٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور لگانے کا مکمل پراسز آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے بغیر اسکیپ کیا دیکھنا ہے ساڑھے چھینچ ہم نے پیس لیا ہے بگرم کا تو وہ ایک انچ ایک ستور اس کی چڑائی ہے اور ساڑھے چھینچ جو ہے اس کی لمبائی ہے اور کپڑا ہم نے آپ کو کٹنگ کے دوران بتا دیا تھا نو انچ جو ہے نائن انچ اس کی لمبائی ہونی چاہیے لیندھ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے چڑائی آپ کو سات انچ بتائی تھی تو اوپر سے آپ نے پیس کو فول کرنا ہے نیچے سے آپ نے یہ دیکھ لیں بگرم والے پٹی جو ہے اس کو ابھی ہم نے فول کیا ہے اوپر کی سائٹ پہ تو فائنلی یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ نے جسٹ جو ہے پٹی کا سارا لادمی لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے فول کر لینا ہے پیس کو تو یہ آپ دیکھ لیں ہم نے کپڑے کو فول کر لیا ہے تو پانچنج جو ہے باکٹ کی جو ہے چڑائی رکھتے ہیں سب ایسے ہی کریں گے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے پانچنج میشہ چڑائی رکھنی ہے پونے چنج اگر آپ بڑا سود بنا رہے ہیں تو اس کی آپ نے لمبائی رکھنی ہے پونے چنج پہ پانچنج پہ ہم نے جہاں سے نیچے سے اس کو کپڑے کو چیک کر لینا ہے تو دونوں سائیڈوں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں پانچنج ہے تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے اس طریقے سے پہلے رکھ لینی ہے تو اس طریقے آپ نے اچھے طریقے سے لگا لینی ہے اس طریقے لگانے کے بعد پھٹی کا سارا لینا ہے اگر آپ کے پاس سویلیبل ہے اس کے بعد پونے چنج آپ نے پاکٹ کو یہ دیکھ لیں ہم نے تیار کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے اینچی ٹیپ کی مدد سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تو چیک جہاں پہ ہم نے کر لیا ہے پونے چینج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو چیک کرنے کے بعد اس طریقے لگا لینی ہے اچھا طریقے سے آپ نے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار چیک کرنا کرانا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آسکے اور پاکٹ کا پترنگ آپ کے پاس ہوگا اگر آپ کو اس چیز کی پترنگ کی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر نیچے کمنٹس کرنا ہے آپ دوستوں کے لئے پترنگ کی ویڈیوز بنا دی جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے تین ستر کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پترنگ جو ہے گلائی والی سائیڈ سے آپ نے بلکل برابر رکھنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بلکل جو ہے یہاں پہ جس جگہ پہ آپ نے کپڑا فولد کیا ہے بلکل اسی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے سوئی کی مدد سے کپڑے کو اس طریقے سے موو کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سوئی کا سہارا آپ نے لازمی لینا ہے تو فائنلی جو ہے اس طریقے ہم نے ایک سائیڈ پہ لگا لی ہے دوسری سائیڈ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پھٹی کا سہارا آپ نے لازمی لینا ہے دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو اس میں کپڑا جو ہے بیٹھ جاتا ہے جب آپ پھٹی کا سہارا لیتے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ آپ نے بلکل جو ہے رام سکون سے اس کو رکھنا ہے اور یہ یہاں پہ کسی قسم کی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی ہے اگر میں تیزی میں ویڈیوز بناتا تو آپ کو شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آتی لیکن یہاں پہ اسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں تو اس طریقے سے آپ نے گلائی کرنی ہے گلائی کرنے کے بعد آپ نے اپر اس طریقے ہمیشہ الٹی سائیڈ پہ لگانی ہے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں نیچے والی سائیڈ پہ اس طریقے آپ نے کبھی بھی نہیں لگانی تو بلکل جو ہے الکیسی اس طریقے میں نے حالی یہاں پہ ٹچ کی ہے تاکہ یہ آپ کو یہاں پہ سمجھا سکے تو چیک کر سکتے ہیں پاکٹ جو ہے پونٹ چینچ مارے پاس جو ہے لمبائی میں تیار ہو چکی ہے چڑائی اس کی پانچ انچ ہے تو چلتے ہیں مشین پہ میں آ چکا ہوں تو فائنلی آپ نے سلائی لگا لینی ہے ایک سائیڈ پہ اس کو بند کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کارنور پہ سلائی لگانی ہے تو دونوں سائیڈوں پہ کارنور پہ سلائی لگانی کے بعد یہ دیکھ لیں ایک سائیڈ سے آپ نے اس طریقے سے اس کو موگ کرنا ہے سلائی کو باہر آپ نے نہیں نکالنا تو فائنلی یہاں پہ سلائی آپ نے نیچے تک لگانی ہے جہاں سے بکرم سٹارٹ ہو رہی ہے تو سلائی جو ہے ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا ہے تو یہاں سے بلکل اجیس کرنا ہے آپ نے اس چیز کو اور سٹیک اور اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سٹیک اور آپ نے اس طریقے سے لگا لینا ہے بہت سی شاپ کے سٹیک اور بنی ہوتے ہیں زیادہ تر سٹیک اور بننا ہوا ہوگا تو ہم پاکٹ پر لگاتے ہیں اگر آپ نے بھی پاکٹ پر لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے تو سٹیک اور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیبل بھی کہتے ہیں جو آپ کا میں نے اپنے نام کا لگایا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ارسلانگ ٹیلور نام سے مارا چینل ہے اور ارسلانگ نام کا ہی مارا جو ہے لیبل بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سے کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے تین ستر تک کپڑا چھوڑ کے تو اس طریقے سے بلکل آپ نے آرام سکون سے کٹنگ کر لینی ہے تو کٹنگ جو ہے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں تو فائنلی کٹنگ ماری جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی پاکٹ کی تو لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے لگانا کیسے ہے اور یہ پارٹ 3 ہے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں پہلی ویڈیوز میں آپ نے سوٹ کٹنگ کا طریقہ سیکھا تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا 8 انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا اس طریقے آپ نے لگائی تھی تو اس کے بعد آپ نے پاکٹ اس طریقے سے اسی نشان پہ رکھنی ہے اور بالکل کارنر پہ ایک سلائی جو ہے ہم نے لگا لینی ہے سلائی اس لیے ہم یہاں پر لگا رہے ہیں تاکہ جہاں سے اپنی جگہ سے پاکٹ ہلے نا دوسری سائٹ سے جب ہم سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھ لیں اب پاکٹ نے کیم بھی نہیں جانا تو فائنلی جو ہے آپ نے سلائی لگانی ہے آدھے پیر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پورے پیر کی لگانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو فائنلی یہاں پہ سلائی جو ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو بہت آرام سے آپ نے سلائی لگانی ہے پاکٹ پہ بٹن ٹیک پہ پٹی پہ کیونکہ یہ سامنے فرانٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے جو ہے اس پہ زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے اور پٹی بٹن ٹیک آپ نے کیسے لگانی ہے اس کا طریقہ پچھلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ پارٹ 3 ہے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تو مکمل پلی لیسٹ ہے اس کی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو تمام ویڈیوز جو ہے ایک ہی ساتھ اپلوڈ کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیکس پارٹ کا انتظار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جہاں سے آپ کو جو ہے جو بھی ویڈیوز دیکھنی ہو مکمل پلی لیسٹ جا کر واج کر لیں آپ کو مکمل طریقہ سمجھا جائے گا اور بلکل جو ہے بلکل آپ نے کارنور پہ سلائی لگا لینی ہے تو کارنور پہ آپ نے یہاں سے جب گلائی میں سلائی لگانی ہے تو کوشش کرنی ہے بلکل جو ہے آرام سے سلائی لگائیں اس کے بعد یہ دگا جو ہے آپ نے نکال لینا ہے تو دگا جو ہے یہاں سے نکالنے کے بعد آپ نے فائنلی اور دگا اسی جگہ پہ پہنچ کے آپ نے نکالنا ہے پہلے آپ نے بلکل بھی جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی تو فائنلی یہاں پہ سلائی کارنور پہ لگاتے ہوئے آپ نے دو ٹانکے جو ہے اوپر پہ آگے کی سائیڈ پہ اٹھانے ہیں اس کے بعد آپ نے سلائی کو نیچے آکے آپ نے پکاکا لینا ہے تو فائنلی آپ کا پاکٹ اور بغیر اس طریقے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ملیں گے نیکس پارٹ